نَهْدَهُ نَسَلِّهِ رُسُولِهِ الْقَارِيمِ اَمَّا بَعْدْ فَوْضُ بِاللَّهِ عِنِ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے روحانی عملیات ادیسی نسکہ بتایا جاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ آج نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائق وشیر ضرور کریں ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں ہماری دعاؤں کو تمام مریضوں کے لیے خوشیوں کا گہوارہ بنائے آمین سم آمین یا رب العالمین صدق رحمت اللہ علیہ وسلم تو جناب آج بھی ہم ہر روز کی طرح آپ کے لیے بہت ہی کامیاب بہت ہی لا جواب دیسی نسکہ جو ہے وہ لے کے حاضر ہے ٹھیک ہے یہ جو مرن نسکہ ہے نا یہ ایسا ہے کہ بہت ہی زبردست کمال مردانہ طاقت کے لیے مردانہ صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اتنا پاورفل ہے کہ جنسی قوت جو ہے آپ کی بے پناہ اس میں اضافہ ہوگا اتنا اضافہ کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے ہاں جی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جو بھی نسکہ جاتے بتایا جاتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں اچھی چیزیں لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا کوئی بھی سائیڈ فرکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے مردانہ صلاحیت اور جنسی قوت جو ہے اس میں اتنی پاور آئے گی کہ کمال ہو جائے گی ٹھیک ہے ہاں جی آپ سوچیں گے کہ ہمیں کبھی ایسا نسکہ نہیں ملیا ہم اپنے جو کہ تجربہ چھدہ نسکہ جاتے ہیں وہ ہم آپ پچھاتے ہیں تاکہ جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے باہر سے پیسے یا بھر بھر کر دے دے کر حکیبوں طبیبوں کو تھک چکے ہیں ٹھیک ہے ارام نہیں آرہا تو انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بنائیں تیار کریں اور کھائیں اللہ کے حکم سے با فضل خدا مالک کی رحمت سے آپ کو مکمل صحت ملے گی مکمل شفا ملے گی ٹھیک ہے حرام سے بچیں ٹھیک ہے نماز پانچ وقت پڑھیں درود و سلام پڑھیں ٹھیک ہے یہ اللہ تبارکتالہ انشاءاللہ پھر فیض بھی دیتا ہے گناہوں کی بچنے کی تفتیب کیا کریں سوچا کریں کہ گناہوں سے بچنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی اللہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ پہ مجود ہے ٹھیک ہے اس لیے اپنے گناہوں کی توبہ کریں استغفار کریں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کسرت سے پڑھا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بری بیماریوں سے بری آفت سے اللہ تبارکتالہ آپ کو محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پنسار پہ جا کر کسی بڑے پنسار پہ جانا ہے لیکن بات یہ یاد رکھیں چیزیں لگی ہوئی نہ ہو کئی حکیم کے پاس بہت ساری پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے موتی لینا ہے موتی ناس کا کہرپا لینا ہے مونگا لینا ہے ابریشم مکرز زرد بناد درنج اکربی یہ کتنے کتنے لینا ہے ہر ایک چھے شے ماشا لینا ہے کتنا ہر ایک چھے شے ماشا آگے چلے بیمن سفید بیمن بوٹی بالچھڑ یہ ایک ایک تولہ ہے غور کرتے جائے کیونکہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی ٹھیک ہے ایک ایک تولہ یہ چیزیں تینوں چیزیں ایک تولہ علیچی لونگ پترج شمبہ کربی یہ چار چار ماشا کدھنا چار چار ماشا جند بید سطر پپل مشک خالص یہ مشک جو خالص ہے نا یہ خالص ہی لینا ہے ہاں جی یہ لینا ہے آپ نے جند بید سطر جو ہے یہ چار ماشا ہے پپل دو ماشا ہے مشک جو ہے چھ ماشا ہے اس کو اب کیا کرنا ہے سب جو چیزیں ہیں سب ایشیا کو علید علیدہ اس کی پھسائی کرنی ہے جب بالکل کپڑشان ہو جائے خوب بری ہو جائے دونوں کو یقصہ کر یعنی سب کو تمام چیزوں کو یقصہ کر کے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو شہد ملا لینا ہے اس میں ہاں جی شہد ملا ملا لے چھان کر شہد ملا لے شہد کو گرم نہ کریں یہ بات یاد رکھیں جوش نہ دیں بس ویسے اس میں ملا دیں اس کو حل کر لیں اچھے طریقے سے آپ نے روزانہ روزانہ سردی تو آئی گئی ہے روزانہ اپنے مقررہ وقت سے ٹھیک ہے مقررہ وقت پہ آپ نے چار ماشا کی کھرا کھانی ہے یہ بہترین دعائے ممسک ہے ٹھیک ہے آپ نے بات یاد رکھیں اس کو جو روزانہ جانکہ اگر آپ رات کو کھاتے ہیں نا کہ دس بجے کھائی ہے تو آپ نے دس بجے ہی کھانی ہے ہاں جی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے نو بجے کھالی آٹھ بجے کھالی چار بجے شام کو کھالی یہ کم نہیں کرنا کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کو ایک ٹیم رکھیں کھانا آپ نے اگر آٹھ بجے کھایا تو کم مز کمی ایک گھنٹے کا وقفہ لازمی ہے اس کے بعد اس کو حبرائے دودھ لیکن پوشش کریں کہ گائے کا دودھ ہو ٹھیک ہے خالص دودھ ہو ڈبے کا دودھ نہ ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی لیک سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بھلا دوسروں کو بھی بھلا اسے آگے شیئر بھی کر دیں تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں زندگی نے ساتھ دیا تو ضرور ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ نے ہم سے کسی بھی مسائل کے لیے کوئی رابطہ کرنا ہو روحانی ہو یا جسمانی ہو تو چینل کے لنک پہ ہمارا وارسل نمبر ہے وہاں سے آپ ہمیں وارسل پہ وائس میسل کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ آپ پہ اپنا خاص درم فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ